یہاں پر دیکھئے گا اس کے لئے میں نے آپ کو بھی دیا تھا یہ قیشن سولو کرنے کے لئے اس کے کیا رضاٹ آئے جی اس کا بیٹے مجھے بتائیے گا کہ سمیشن ایف ایکس کیا ہے آپ کے پاس فور ٹو پوائنٹ فور ٹو پوائنٹ فور ٹو فور سکس سیونٹی ایٹ اوکے ففٹی فور پوائنٹ فور تری بیٹے اگر یہ سب کا یہی آنسر آئے تو بھی ٹھیک ہے آپ نے اس کو منول بھی کرنا تھا اور بائی کلکولیٹر بھی کرنا تھا اوکے جب آپ اس کو منول کریں گے تو آپ کے پاس کون کون سے کولم آئیں گے ایک آپ کے پاس بیٹے ایکس کا کولم آ جائے گا اور ایک آپ کے پاس ایف ایکس کا کولم آ جائے گا اوکے ایک آپ کے پاس ایکس کا کولم آ رہا اور ایک آپ کے پاس ایف کا ایف ایکس کا کولم آ رہا اور یہاں سے آپ کے پاس کیا آجائے گا بیٹے سمیشن ایک ایکس اور یہاں سے آپ کے پاس کیا آجائے گا سمیشن ایک then f اور classes کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ایک class ہے اس کی جو upper limit ہے first کی upper limit اور second کی lower limit میں one کا gap ہوتا ہے کیا ہوتا ہے one کا gap ہوتا ہے یہاں پہ دیکھے گا جی یہ 40 to 44 44 to 45 تو یہ دیکھیں 44 next value کیا ہے 45 تو one کا gap آ رہا ہے اوکے یہاں پہ دیکھیں 49 اور یہاں پہ کیا ہے 50 one کا gap آ رہا ہے لیکن یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں classes کے آپ کے پاس کیا ہوتی کلاس bang بانڈری الٹ جنہیں ہم ریل گلاسز کہتے کیا کہتے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ریل گلاسی اور اس میں جو ہے نا وہ اب فرَّس کی اپر اور سیکنڈ کی لوئر میں گئپ نہیں ہوتا ہے فر restriction سیکنڈ کی لوئر لی مِٹ کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے کے آپ پر limit خیلوئے وہ لی مرہ سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے پیٹے اب یہ ڈیٹا آپ کو دیا گیا ہے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے دیکھے گا جی کلاس مارک میں کوئی ڈیفرنس نہیں آئے گا جو کلاسی سے آتا ہے اگر ہم لوگ اسی ڈیٹے کی کلاسیز بنا لے اور پھر اس کی کلاس باؤنڈریز بنا لے تو کلاس مارک کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں آتا ٹھیک ہے جی اگر دیکھیں نا یہاں پہ یہ ہمیں کلاسیز دی بنائیں اور کلاس باؤنڈریز کے بعد کیا بنائیں midpoint تو میڈھ پائنٹ چائے کلاسیز سے بنائیں چاہے کلاس باؤنڈریز اللہ ابھی میں آپ کو کلاس باؤنڈریز بنانی بتاؤں گا ابھی یہاں پہ صرف اس کوئیسن میں ہمیں یہ جی ڈیٹا اسی طرح سے دیا ہوا ہے آپ کو کلاس باؤنڈریز بنانی میں بتاؤں گا اگر یہ اجھر لوگو�ph values ہیں انٹیجرز ویلو ہے جہاں پہ point والی value نہیں آتی تو ان کے درمیان کتنا gap ہے اور یہ جو gap ہے آپ نے اس کو لوئر لیمٹ اور اپر لیمٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں ون کا گیا پہ تو اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ ہاف ہو گیا زیرو پوائنٹ فائیو لوئر لیمٹ میں سے زیرو پوائنٹ فائیو کو مائنس کرتے جاتے ہیں اور اپر لیمٹ میں زیرو پوائنٹ فائیو کو ایڈ کرتے جاتے تو آپ کے پاس کیا بن جاتی ہیں کلاس باؤنڈری ابھی ہم اس بیس میں نہیں آ رہے ہیں میڈین میں کریں گے اس کوئیشن کی طرف آجیں یہ ڈیٹا آپ کو دیا گیا ہے اس ڈیٹے میں آپ کے پاس کیا ہے جی کلاس باؤنڈری اور اس کے ساتھ فریقینسی دی گئی ہے کیا ہے جی کلاس باؤنڈری اور فریقینسی لیکن ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے دی میین آف دی فالنگ فریقینسی ڈسٹریبیوشن ڈسٹی بیوشن ایس سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ 62.8 اور یہاں سے ہم نے find کیا کرنا find the missing frequency x یہ جو x value ہے یہ بیٹے ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے یہ ہم نے کیا کرنا find کرنا اب یہاں پہ جو first column ہم لوگ بناتے ہیں وہ کون سا ہے x کا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کون سا column آجائے گا fx کا column آجائے گا x کا column بناتے ہیں 0 plus 20 20 divided by 2 10 20 plus 40 60 60 divided by 2 30 40 plus 60 100 100 divided by 2 50 70 90 110 یہ بیٹے ہمارے پاس کیا آگے x values آگے یہ کیا ہے ہمارے پاس x values ہے x values ہے اب دیکھئے کہ ہم نے fx کا column بنانا ہے تو ان دونوں کو کیا کریں گے multiply کریں گے 5 multiply by 10 8 multiply by 30 240 240 پیٹے ایک student بتاتا جائے اب 50 کو x کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آجائے گا 50 x 50 x ok اور اس کے ساتھ آپ کے پاس 12 multiply by 70 8 40 7 multiply by 90 6 30 8 multiply by 110 8 8 8 8 80 ok بیٹے یہ آپ کے پاس fx کا column بھی آگیا آپ نے کیا کرنا ہے بیٹے اس کا بھی sum کر لینا ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا submission fx اور آپ نے frequency کے column کا بھی sum کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس submission f آگیا ok اب بیٹے یہ جس میں unknown آرہا ہے اس کو بھی آپ نے add نہیں کرنا باقی values کو add کریں 2 6 2 6 4 0 plus 50 x 2 6 4 0 plus 50 x بیٹے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں پہ 50 کو اس میں add کیوں نہیں کرے جب تک یہ unknown ہمارے پاس نہیں اس کی value نہیں آئے گی تب تک ہم یہ 50 کو بھی اس میں add نہیں کر سکتے اسی طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا 2 6 4 0 plus 50 x اور اس column کو add کریں تو یہاں پہ کیا ہے 45 40 40 plus x 40 plus x آگیا آپ کے پاس ok اب آپ اس formula کے اندر جو ہمارے پاس arithmetic mean کے group data کا formula ہے اس میں values کو put کر دیں گے بیٹے ہمارے پاس یہ mean کا formula کیا ہے x bar submission fx over submission f بیٹے یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس submission fx کیا ہے 2 6 4 0 2 6 4 0 plus 50 x over 40 plus x 40 plus x x bar آگیا جی آپ کے پاس x bar آپ کے پاس کتنا ہے یہاں پہ دیا آگیا یہ دیکھیں بیٹے question کے اندر question کے اندر آپ کے پاس کیا جی x bar کی value ہے sixty two point eight تو یہاں پہ آپ لکھتے ہیں کہ sixty two point eight ok یہ یہاں پہ divide ہو رہا ہے right side پہ left side تو کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا یہاں پہ sixty two point eight into 40 plus x اور right side پہ آپ کے پاس آگیا 2640 plus 50 x ok اب آپ اس کو multiply کریں اس کے ساتھ تو answer کیا آتا ہے two thousand five hundred twelve plus sixty two point eight x یہاں پہ آپ کے پاس آگیا twenty six hundred 40 plus 50 x ok اب یہاں پہ دیکھیں یہ twenty six hundred 40 یہ value زیادہ ہے آپ اس کو right side پہ لے جائیں اور اس کو left side پہ لے جائیں آپ کے پاس آگیا جی sixty two point eight x minus 50 x اور یہاں پہ آپ کے پاس twenty six 40 minus twenty five twelve یہ کتنا آگیا one twenty eight one twenty eight اور یہاں پہ twelve point eight اور یہ twelve point eight x آگیا آپ کے پاس بیٹے ok یہاں پہ twelve point eight اس پہ ڈیوائیڈ ہو گیا آگیا آپ کے پاس final result کیا آگیا one twenty eight divided by twelve point eight which is equal to ten تو بیٹے missing frequency آپ کے پاس کیا آگیا ten اگر بیٹے یہاں پہ x کی جگہ پہ ہم لوگ ten put کر دے اور یہاں پہ اس کو ten کے ساتھ multiply کر دے تو پھر ہمارے پاس جو arithmetic mean آئے گا وہ کتنا آئے گا sixty two point five آئے گا بیٹے یہ sixty two point eight یہ تھوڑا سا communication میں gap آگیا تھا class time کا اس لئے یہ دوبارہ آپ کو بلانا پڑا اور تھوڑی سی class کے اندر بھی disturbance ہوئی ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ کہ ہم اپنے time کو ضائع نہیں کرنا جاتے تھے اس لئے واپس بلا کے آپ کو یہ question ایک کروا دیا ہے group data کے ساتھ دو ہی طرح سے question پوچھتا ہے یہ simple arithmetic mean یہ second کیا ہے جی missing frequency کے بارے میں پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس سے پہلے جو question کیے تھے وہ ایک question میں نے آپ کو کروایا تھا group data کے ساتھ arithmetic mean find out کرنے کا اور ایک میں نے آپ سے جو ہے نا class میں آپ کو work دیا تھا class میں class work دیا تھا آپ لوگوں نے مجھے یہ compute کر کے values دے دی تھی x bar is equal to submission fx over f جو تھا آپ کے پاس 54.43 آگیا تھا اوکے ابھی میں نے آپ کو ایک question کروا دیا ہے جس میں وہ missing frequency کی بات کر رہا ہے اور missing frequency میں ہمارے پاس جو missing frequency ہے وہ کیا آگئی 10 اگر ہم لوگ 10 اس x کی جگہ پہ پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس اس پورے question کا جو arithmetic mean آ رہا ہے وہ کیا آ جائے گا جی 62.8 آ جائے گا اوکے بیٹے اب آپ لوگ rise qm open کریں اور rise qm میں question number 10 کو solve کر کے دیکھیں question number 10 کو solve کریں وہاں پہ بھی آپ نے missing frequency find کرنی ہے بیٹے یہ question میں نے ابھی آپ کو دیا یہ دیکھے گا rise qm میں سے rise qm میں chapter number 8 میں آئیں گے تو آپ کے پاس 8.10 اس میں بھی بیٹے کیا کرنا ہے یہ missing observation find کرنی ہے یہ آپ لوگ solve کریں جلدی سے یہ آپ کے پاس کیا آگیا fx کا column آپ نے صرف اور صرف a کی column اس میں بنانا کیوں کیونکہ اس نے آپ کو classes نہیں دی اس نے آپ کو پہلے x values دے دی ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ نے اس ہی کے پاس کیا آگیا تھری ٹوانٹی پلیس ایکس آگیا تھری ٹوانٹی پلیس ایکس اب بیٹے آپ نے اس فارمولے کے اندر یہ ویلیوز پوٹ کرنی ہے سمیشن ایف ایکس اوور سمیشن ایف یہ آپ کے پاس آگیا تھری ٹوانٹی پلیس ایکس اوور وان فیفٹی پلیس ایکس اور مین آپ کو دیا گیا وہ کتنا ٹو ہے تو بیٹے آپ اس کو سول کر لیں گے تو آپ کے پاس ایکس کی ویلیو کتنی آ جائے گی ٹوانٹی آ جائے گی یہ بیٹے میں نے واپس اس لیے کروایا ابھی میں نے آپ کو کرنے کے لیے دیا تھا لیکن یہ کوئیسن آپ کو اس لیے واپس کروایا ہے کیونکہ آپ لوگ چلے گئے تھے کوئی لیک آف کمیونکیشن تھا تو ہماری کلاس پہلے ہی انڈ ہو گئی تو ہم نے آپ کو واپس بلا کے یہ جو کوئیسن ایک دو آپ کو کروا دیئے ٹھیک ہے جی تو آپ نے ایٹ پوائنٹ ون ایٹ پوائنٹ ون سے لے کے ایٹ پوائنٹ ون زیرو تک آپ نے جو ہے نا کل اور آج کے لیکچر میں کمپلیٹ کرنے رائے کیوں میں سے کوئیسن اور اسائنمنٹ میں سے میں نے کوئیسن نمبر فائیو تک آپ کو کل بتائے تھے اور کوئیسن نمبر فائیو کے بعد آج آج کے لیکچر میں آپ کے پاس ایک ہی کوئیسن آ رہا ہے اور وہ ہے کوئیسن نمبر سکس یہ جو آپ کے پاس اسائنمنٹ ہے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کے اسائنمنٹ اس میں سے آپ نے کوئیسن نمبر سکس کر کے آنا ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ کل کے لیکچر میں اس سے آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں جی اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ